السلام علیکم ویورز آج ہم بات کرنے والے ہیں سجوکی ویگنار ہائیبرٹ کے بارے میں اور ایک مائی کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور مزید بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ سب لوگوں کو کلیر کر دوں اگر کسی کو کیونکہ کافی بھائی حضرات مجھ سے پوچھتے ہیں تو سروس میں پروائیڈ کر سکتا ہوں آپ کے لیے اگر آپ نے گاڑی امپورٹ کرانی ہے تو بلکل میں کر سکتا ہوں پاکستان میں اگر آپ وہاں باہر ہوں سجوکی ویگنار ہائیبرٹ کی اور آج ہم دو چیزیں کرنے والے ہیں ایک تو گریڈ گاڑی کی کیونکہ اس میں کافی ویریانٹس بھی ہیں تو سیمپل ویریانٹس جو اس میں اس میں ستنگ رہے ہیں اور ایفیکس ہے تو ان سب کی بھی کریں گے گریڈ وائز فور پانٹ فائف گریڈ کی گاڑی کی بھی کاؤسٹنگ نکالیں گے جاپان سے کیونکہ آڈی ریمو ہو چکی ہے بار بار میں کلیر کر رہا ہوں آڈی ریمو ہو چکی ہے جو ڈیوٹی کو ڈبل کیا گیا تھا آلموسٹ وہ پھر ہاف ہو گئی ہے سرف اسے سترہ سے پچیس پرسند جو سیل ٹیکس ہے اس کو اضافہ کیا گیا جیسے کی وایسے لاکھ اسی ازار گاڑی گاڑی کی حساب سے سی سی کے حساب سے جو ہے ڈیوٹی بڑھ گئی ہے لیکن بہت ہی جو ہے ڈیوٹی میں فرق آیا ہے کافی جو ہے ڈیوٹی کم ہوئی بھی ہے تو گریڈر گاڑی کی بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ہے ڈیوٹی گاڑی کی بھی کریں گے دونوں کا کمپیریزن بھی کریں گے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ ڈیوٹی گاڑی پسند ہے لیکن ان کی رینج سے باہر ہے کافی مہنگی ہے اور وہ لینے چاہ رہے ہیں پھر بھی تو کونسی گاڑی وہ لے سکتے ہیں ڈیوٹی گاڑی اگر ہو تو کس قسم کی ڈیوٹی گاڑی لے سکتے ہیں تو سب میں آج انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آکشن سائٹ ہے اس میں تین مہینوں کا ریکارڈ ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس سائٹ پہ دیکھیں 1 month, 2 month, 3 month ٹھیک ہے تو ہم کوشش کریں گے 1 month میں ہی دیکھیں کیونکہ 2 month اور 3 month اس وقت جو ہے آڈی ایمپلیمنٹی تھی مطلب آڈی لگی ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان سے کوئی بدنگ نہیں کرتا تو بد پرائز جس میں سوڈ ہو رہی تھی گاڈیاں وہ گاڈیاں سستی تھی ٹھیک ہے ابھی تقریب ہم 15-20 دن ہوئے آڈی رمو ہوئی ہوئی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ریسرنٹ گاڈیاں دیکھیں تاکہ ہمارا پاس کلکولیشن صحیح طریقے سے آئے اچھا جی یہاں پہ اگر آپ اس لسٹ کو دیکھیں تو یہ 39 سے سٹارٹ ہے 39 سے کل لاسٹ گاڈیا جو بکھی تھی ابھی جو ہے ایک ہفتے کے لیے آکشن میں چھوٹیاں ہیں کوئی گاڈیاں نہیں ہیں فور سیل تو یہاں پہ اگر آپ اس سیٹ پہ دیکھیں تو آٹھ ساڑھ آٹھ لاکھ سات لاکھ بسی آزار مختلف فرنجز میں جو ہے گاڈیاں بکھی ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ساری فائف گریڈ لو مائلج ہے اور اچھے گریڈ کی گاڈیاں تو کافی مہنگی ہیں ٹھیک ہے اور دوہزار بئیس بیس اور تین سال پرانے آپ یہ گاڑی مپورٹ کر سکتے ہیں دوہزار انیس نہیں کر سکتے دوہزار بیس سے آپ نیچے نہیں کر سکتے یہ پاکستان رول کے مطابق ہے اچھا جی یہاں پہ کچھ گاڑیں میں نے کول رکھی ہیں اور کچھ اور بھی کول لیتے ہیں یہ بیچ کلر اس کو چھوٹ دیتے ہیں یہاں پہ وائٹ کلر ہے نوہزار چلی ہوئی ہے آٹھ سو گیارہ میں بکھی آٹھ لاکھ گیارہ ہزار میں ٹائرز اچھے کنڈیشن کے ساتھ ساتھ گریڈ کے فرن کے جو ہیں ٹائرز ہیں پیچھے کے چھے گریڈ بلکل برینڈ نیو ہے آپ اس کو دو سال تک ایزلی چلا بھی سکتے ہیں فائیف گریڈ کی ہے ایکسٹیریر اس کا اے ہے کوئی ٹاشنگ نہیں ہے اگر مجھ سے یہ بی ون ہے جو کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا نہ آپ کو نظر آئے گا وہ بی انٹیریر ہے انٹیریر میں آپ کو یہ بی کنڈیشن میں جی جی یہ کوڈ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک کلر کوڈ نمبر ہے زیڈ وی آر اور مختلف پرلز ہیں اگر آپ مختلف دیکھیں تو بیٹس کا الگ ہے ایک واقعہ الگ ہے زیرو باسی کوڈ ہے زیرو ستر کوڈ ہے ڈبلی چوبیس کوڈ ہے چوٹی گاڑیوں میں ڈبلی چوبیس کوڈ آتا ہے پرل وائٹ کے لئے ٹھیک ہے میرا ٹائپ گاڑی آلٹو میں یہ چوبیس آتا ہے اب یہ زیڈ وی آر ہے میرے خواہ سے یہ دوسرا نا ہے پرل وائٹ ہوگا اچھا یہاں پہ اگر اس کی کلکولیشن ہم کریں کلکولیٹر جی کھولتے ہیں جی یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں اس کی سٹارٹ لیتے ہیں کلکولیشن کی اگر فائیف گریڈ اگر آپ بالکل لو مائلج دے رہے ہیں اور اچھا یہ کی سٹارٹ گاڑی ہے پسٹارٹ نہیں یہاں پہ لکھاوائی کی تو یہاں پہ آٹھ لاکھ گیرہ آزار میں گاڑی بھی کی ہے آٹھ لاکھ گیرہ آزار ین بیڈ میں اور اس کی فریٹ نارماری ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کے لگ بگ آپ سے چارج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک لاکھ ستر ہزار فریٹ کر دیا جس میں ٹرانسپورٹیشن چارجز ہوں گی جس میں لوکل کیریج وہاں پہ جاپان کی کیونکہ ایک شہر سے پورٹ تک گاڑی آئے گی اور اس کے علاوہ آکشن سی فیڈ سے وغیرہ تقریباً ایک سو ستر میں ٹوٹل اس کی جو ہے آپ سے چارجز لیں گی کمپنی والے ٹھیک ہے ملٹپلائے کریں آپ اس کو گیرنریٹ کے ساتھ پیسے آپ نے بیجوانے ہوں گی جاپان تو ٹی ٹی ریٹ دوبئی سے آپ کو یہ آج کل جو میں نے کل ٹی ٹی لگائی ہے دو اشاریہ دو دو سات میں تو فرسکر لیں یہ ٹی ریٹ ہے آج بھی تو ملٹپلائے کریں ایک اس لاکھ چورسی آزار روپے آپ نے جاپان بھی جوا دیئے ڈوٹی کے لیے مختلف سائٹس ہیں لیکن آپ پہ میرے پاس شیٹ ہے میں نے آلیڈی آپ لوگوں کو بتایا لنکس بھی شیئر کی میں نے دسکرپشن میں دوستے آپ ڈوٹی کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نان ہائیبرڈ کے لیے شیٹ ہے دوستے ستسی کے ساب سے فرس کر لیں کہ جب آپ کی گاڑی ہائے گی دو مہینے بعد ڈیڑھ مہینے بعد تو اس وقت یہ ڈالر ریٹ چال لاؤ کیونکہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزل ہے ماشاءاللہ سے ڈالر تین سو کے قریب انشاءاللہ پہنچ چکا ہے اور جو ہے ٹرپل سنسٹری جو ہے یہ کر جائے گی تو دعا ہی کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس میں اچھا جی یہاں پہ ڈوٹی کیا ہے ڈوٹی جی دو ہزار بیس موڈل کے لیے آٹھ سو سی سی کے لیے دس لاکھ چپپنہ زار اصل میں جب یہ مہینے آئے گی تو اکرمان مہینے دو مہینے کہ آپ کو اور بھی جو ہے اس میں ریلیکسیشن ملے گا تو فرس کرنے سارے دس لاکھ روپے ڈوٹی ہے سارے دس لاکھ ڈوٹی ہوگی اچھا جی یہاں پہ میرے جی بلکل ٹھیک ہے آہ بیس لاکھ ترینوی آزار یہاں پہ دوہ سمیت دوبارہ کر دوں آٹھ سو گیارہ ایک سو ستر ملٹیپلائر ٹو پوائنٹ ٹو ٹو سیون ٹھیک ہے اس میں میں دس لاکھ چپپنہ زار دس لاکھ پچاس آزار ڈوٹی اٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ادھر ایکسپینڈ جو کراچی کا آتا ہے پورٹ کے خرچے ایجنٹ کی فیز ایک لاکھ تک فرض کر لیں وہ آ جائے گا تو اس کے علاوہ کیا رہتا ہے پی آر سی پی آر سی پروسیڈ پی منٹ پروسیڈ ریمیٹنس سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو بینک ایشو کرتا ہے جو کہ آپ باہر سے ٹرانزیکشن کرتے ہو ہوئی ہے اپنے طریقے کار ہے وہ میں بتا چکا ہوں کافی ویڈیوز میں تو پی آر سی آپ کو دس لاکھ کی تقریبا ڈائی لاکھ تک مل جائے گی تو ڈائی لاکھ روپے آپ دیں گے ایجنٹ کو کراچی کی ایجنٹ کو یا یہ جو کام کرتے ہیں ان سے آپ کو پی آر سی مل جاتی ہے تو پڑ ڈائی ہے اب اگر ہم تھوڑی سی اس میں اگر کسی کباز پیسے کم ہے تو اس میں آپ جو ہے پھر آپ جا سکتے ہیں آر اگر گریڈ اور آر گریڈ کی طرف یہ پہ میں تھوڑا سا جو ہے اس میں بھی وہ کر دیتا ہوں ڈائیمج گارڈ ڈائن لائن یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چے لاکھ پچھنوی آزار میں بھی کیا ہے fz ہے یہ fx تھوڑی سی loaded category میں آتی ہے تھوڑا سا اس کی shape کو بہتر کہیں لیکن بلکل is a whole مجھے نا to string shape پسند ہے او نا جو اگر اگر بہتر 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 شیپ ہے پھر بھی لوگ آپ میلیج کو چیڑ دیں تو تب بھی آپ کو ایک اچھی گاڑی مل سکتی ہے ہائیبرڈ اور نون ہائیبرڈ دونوں کی ڈوٹی سیم ہی ہے کیونکہ پندرہ سو سیسی ہائیبرڈ وہ جو ہے اس کیٹیگری کو ماند دیں کیونکہ سیمی ہائیبرڈ ٹائپ گاڑی ہے تو اس کو آپ اس میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے آہ فل ہائیبرڈ میں یہاں پہ اگر اس کی میکن فور ویل ڈرائب ہے لیکن لوگ پسند نہیں کرتی دوسری شیٹ کھول لیتے ہیں لیکن گاڑی پھر بہت زیادہ جو ہے پیچھے چلی جائے گئی تو پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ کی آپ کو نورمال ایک اچھی گاڑی مل سکتی ہے یہ ایفزٹ گاڑی ہے تو ایفزٹ کا بھی ساتھ میں جلدی جلدی کر لیتا ہوں کہ ایفزٹ گاڑی آر گریٹ کے آپ کو کتنے کی ملے گی یہ دوہزار بیس موڈل ہے ٹھیک ہے گرین کلر سو پچانوے ایک سو ستر ملٹیپلائے ٹو پانٹ ٹو ٹو سیون پلس دس چپپن جمہ سو جمہ ڈائی لاکھ تو تین دس لاکھ بتیزار میں آپ کو ایفزٹ پڑھ رہی ہے اور جو کہ ابھی بھی زیادہ ہے یہاں پہ اگر اس کی گاڑی کی بات کرنے چہی لاکھ پچیس میں بھی کی ہے ایفیکس ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک بڑا سا ڈینٹ ہے اور اس کی تیل لائٹ میں کوئی ایشوی ہے یا تو وہ کریک ہے جی کریک ہے بالکل یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس کی ڈگی کو آپ کو ریپیر کرنا ہوگا ریپیر ہو سکتا ہے ڈینٹ نکل سکتا ہے اور صرف آپ نے اس کی تیل لائٹ کو جو ہے ریپلیس کرنا ہے کیونکہ مجھے اس میں جو ہے کریک نظر آ رہا ہے یا کمپلیٹ ٹوٹا ہو گئی ہے اس کا شیشہ تو یہ گاڑی اس لیے سستی ہے چہی لاکھ پچیس ہزار ہے تو یہاں پہ اگر اس کو میں کر دوں چہی لاکھ پچیس ہزار جمع ایک سو ستر ملٹیپلیٹ ٹو پوائنٹ ٹو کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے دس پچاس ڈوٹی لاکھ ادھر ایکسپینس اور ڈھائی لاکھ جو ہے آپ نے پیارسی ڈال لینی ایک ساڑھے کتیس لاکھ روپے اور میکسیم جو ہے آپ اس پہ بھی کوئی تیس ہزار روپے لگا لیں یہ ٹیل اگر اس آٹھ لاکھ کے ساتھ اس کو کمپیر کر لیں وہی گاڑی یہاں ایبڑ ایف ایکس تو اس حساب سے تقریباً چار تقریباً دو ڈائی لاکھ روپے تین لاکھ روپے آپ کو فرق آ رہا ہے یہاں پہ اگر اس گاڑی میں آ جائیں کلر چینج ہے لوگ اتنا پسند نہیں کرتے فروڈ ڈرائف سارے پانچ لاکھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ آئیں تو یہ پانچ ہزار چلی ہوئے بائس موڈل ہے بائس موڈل کے ڈوڈی کافی اجازے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ ہم ڈیمیج کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈیمیج میں کتنا فرق آئے گا یہاں پہ اگر آپ اس کی بات کریں ایر بیگز اس کے پٹے میں شیشہ ٹوٹا ہوا ہے اس کی وحالت بہت ہی خراب ہے اس کیوں چھوڑ دیتے ہیں اس کو رپیئر کرنے پہ کافی ٹائم لگے گا اگر اس گاڑی کے بات کی جائے تو اس کو میں کول لیتا ہوں بمپر وغیرہ میرے خاص سے اس کا خالی ڈیمیج ہے اور دوہزار بائس موڈل ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لو مالج گاڑی اور لیٹس موڈل آپ اچھی پرائس میں لے سکتے ہیں اس کو رپیئر کریں تو آپ کو اچھی کاؤسٹنگ میں آ جائے گی یہاں پہ اگر آپ اس گاڑی کو دیکھیں تو ایک سائٹ سے اس کو گاڑی کو ہٹ لگا ہے تو اگر اس کے گریل کے بات کی جائے یہاں پہ جنگلہ جاری سی جو ہے تو یہ تقریباً ٹھیک ہے اتنا یشو نہیں ہے اس میں بمپر جو ہے آپ کو رپیس کرنا ہوگا کیونکہ پی سی جو ہے اسے کٹ ہوا ہوگا ہے اور ہیڈلائٹ بھی ایک ڈیمیج ہے ایک ہیڈلائٹ ٹھیک ہے ایک ڈیمیج ہے ٹائرک کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچ جائے گا اس کے نیچے روڈ میں اگر کو فریم میں کوئی ایشو آیا ہوا ہے تو وہ بھی ریپیر ہو سکتا ہے بھاگی اس کے علاوہ انٹیر ٹھیک ہے بیگ اس کے ٹھیک ہیں اور انٹیر میں کوئی فرق نہیں آیا ہوا تو اس کی اگر کلکولیشن کریں دو لاک چیتر بہت ہی لو بیڈ میں بھی کیا ہے دو سو چیتر جمع ایک سو ستر کر دیں اگر ڈیمیج ہوگی ڈرائیو کے کابل نہیں ہوگی تو اس کا فریڈ زیادہ ہوگا کیونکہ اس کو موب کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا پھر لیفٹر کے درو کریں گے ٹو پائنٹ ٹو کر دیں اس کے علاوہ ڈوٹی کا چیک کریں گے کیونکہ دو ہزار بیس موڈل ہے دو ہزار بیس موڈل کی ڈوٹی ہمارے پاس آ رہی ہے چودہ لاکھ روپے یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں چودہ لاکھ روپے ڈوٹی ہے تو ڈوٹی ایٹ کر دیں ساتھ میں آپ چودہ لاکھ روپے ٹھیک ہے لاکھ روپے ادھر ایکسپینس کے ڈال لیں اور اس کے بعد جی پی آر سی چودہ لاکھ کی آپ کو دو ستہ دو ساٹھ کی مل جائے گی دو ستہ ڈال لیں تو ستہ ایس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی آپ کو دو ہزار بیس موڈل گاڑی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دکھاؤ دوں میں شیپ ہوئی ہے ہائیبرٹ گاڑی ہے ایم ایچ نائنٹی فائیف ایسا ہے ریمز بھی لگے ہیں اور باقی گاڑی ٹھیک ہے انٹیری سے پوشٹ آڈ بھی ہے تو آپ کو یہ گاڑی ستہ لاکھ ساٹھ کی پڑھ رہی ہے بمپر آپ ڈال لیں کوئی اور روپے کا کام تو ڈیڑھ لاکھ روپے فرس کریں اس پر میکسیمم لگ جائیں گے ڈیڑھ لاکھ ڈال لیں تو انتیس لاکھ روپے کی آپ کو ڈیمیج گاڑی آتی ہیں اور اس کو ریپیر یہاں پہ بلکل ریپیر ہو سکتی ہیں اپنی آہ کلر میں اپنی آہ رنگ میں جو ہے آہ آپ کو پیس میں مل سکتا ہے کوئی فینڈر لگا ہوا ہے کوئی ڈور لگا ہوا ہے تو آپ کو ایزلی مارکیٹ سے لاہور سے کراچی کی مارکیٹ سے پنزاب میں بھی میں خاصے پنڈی وغیرہ میں بھی آپ کو آہ اس کے پارٹس مل سکتے ہیں تو یہ آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کسی دوسری گاڑی گا میں چیک کر لے تو آپ لوگ کے سامنے اگر یہاں پہ اس گاڑی کو دیکھیں تو ہزار سی آہ ہزار چلی بھی ہے آر گریٹ کی ہے چار لاکھ بہت ہزار بہت ہی لوگ مائلیج ہے لیکن اس کو چیک کرتے ہیں پرابلم کیا ہے اچھا اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے آہ بونٹ میں اور فینڈر دونوں پیس جو ہر ٹچ ہیں اور فرنٹ ڈیمج یہ ہو سکتی ہے گاڑی اس کے علاوہ یہاں پہ اس سیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرف ادھر اگر آپ پہ بیکنی یہ بھی چیک کرناہ ہیں دبل ایکس ڈبل ایکس ڈبل ایکس ڈبل ایکس دیторы ڈبل ایکس ڈبل ایکس ڈبل ایکس بھی ہیں مطلب کے ڈزکینگ کے زمرے میں آتے ہیں وہاں پاکستان میں تو اس ٹوٹل ڈیس ٹو ہے دڑبیو ڈبل اڈوئو ڈیورو اہاں پہ تین پانچ پیس میں ہزار چاہ selling اس کی پرائس کم ہے اگر کسی کو پروان نہیں ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیونکہ جاپان کی ریپیر گارڈی میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو اگر آپ لیتے ہیں تو ویل این گوڈ کیونکہ بہت ہی لو مائلش ہے تو ہزار اکیس موڈل ہے اس کی کلکولیشن میں کر لیتا ہوں کہ پانچ گریڈ دو ہزار بیس موڈل سے کتنی سستی پڑھ لئی ہے چار سو باتتر ایک سو ستر ملٹیپلائی ٹو پانٹو ڈرائیو کے کابل ہے کیونکہ اندر روح میں آئی ہیں جہاں پہ دی جاتی ہیں اوکشن کے لیے یہ آگیا ڈوٹی کے بار یہ آتی ہے ڈوٹی چیک کرتے ہیں ڈوٹی یہاں پہ شیٹ کھولتے ہیں ڈوزار اکیس موڈل کے لیے ڈوٹی کیا آ رہی ہے ہمارے پاس بارہ لاکھ تیس ہزار ڈوٹی میں بھی تنا فرق نہیں ہے دس لاکھ پسہ ہزار کے حساب سے بارہ لاکھ تیس ہزار ڈوٹی ایٹ کر دیں لاکھ روپے در ایکسپنس ایٹ کر دیں بارہ لاکھ تیس ہزار ایٹ دو ساڑ کے لگ بگ آپ کو پی آر سی مل جائے گی تو اک تیس لاکھ پندرہ ہزار روپے میں آپ کو اکیس موڈل گاڑی ساف ستری بلکل لو مالج ایک ہزار سینٹاریس گریومیٹر چلی ہوئی آپ کو کوسٹ آہ ہوسکتی ہے یہاں پہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ بی جائے اٹھ لاکھ پانچہ بہت ہی مہنگی بھی کی ہوئی ہے ہم اس کے بعد جو ہے اب چیک کرتے ہیں اپنے آپ ادھر ڈیفرنس دیکھ لیں اپنا ٹھیک ہے آر گریٹ کی گاڑی دیکھ لیں تیس لاکھ کی پڑھ لہی ہے فائف گریٹ کے آپ کو بیس موڈل چونتیس لاکھ پلس آپ کو پڑھ لہی ہے تو ڈیفرنس کافی ہے لیکن یہاں پہ گاڑی کی کنڈیشن میں فرق آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ بھی آپ کو کوفی مہنگی پڑھ لہی ہے دو سو دو لاکھ دوزار اکیس موڈل ہے پانچ گریٹ ہے سیلور کر سا سو پچانوے ایک سو ساتھر ملٹیپلائی ٹو پوائنٹ ٹو ٹو ٹھیک ہے اور ڈوٹی ہم نے چیک کر لی بارہ لاکھ تیس ساہر روپے ہے لاکھ روپے تر ایکسپینس دو سو ساٹھ چوہاں یہ سیچیس لاکھ تک اس کی بات چلی جاتی ہے تو اس وضع سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کاؤسٹنگ اتنی زیادہ آ رہی ہے تو لوگ یہاں پہ ڈیمیج گاڑیاں مانگوا کے ریپیر کرا کے آپ کو ہی بیج دیں پر آپ کہتے ہو کہ بھئی ہم نے تو سستی گاڑی دی ہے ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ سٹنگ رے گاڑی کی کی کہ مجھے سٹنگ رے کوئی گاڑی یہاں پہ نہیں ملی اور حیرت کی بات ہے کہ یہاں پہ آ جانی چاہیئی تھی ہمارے پاس لیکن پھر بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی ہمیں سٹنگ رے میں مل جائے سٹنگ رے کی گاڑی اس لیسٹ میں بھی نہیں ہے لیکن چلے تھرڈ میں چلی جاتے ہیں کافی لیٹ ہو جائے گا مطلب پرانی آہ گاڑی ہوگی اچھا یہاں بھی اگر آپ دیکھیں وہ ساتھ لگ ترے سیٹھ ہزار میں آر گیٹ کی بھی کی ہے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جس ٹرم اس ٹرم آر ڈی امپوز تھی گاڑی لگی بھی تھی تو اس وقت کی پرائسز جو ہیں کافی کم ہے اور یہاں پہ ہم دوسری چک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کی بھی کوسٹنگ کر لیتے ہیں یہ فل نوڈیٹ گاڑی ہے اور ٹاپ آف ڈی لائن ویریانٹ ہے ٹی ایس ہے یہ اسے اوپر کوئی ویریانٹ نہیں ہے اس گاڑی پہ سٹارڈ بھی ایس میں ہیڈ اپ ڈسپلی او ایف ایکس میں بھی آتا ہے لیکن اس کی شیپ میں فرق ہے ایلور ایمز آپ کو مل جاتے ہیں ٹی لائٹس آپ کو لیڈی ملتی ہیں اس کے اگر آپ دیکھیں تو فرنٹ بانٹ جو ہے اس کا ریپلیس ہے مطلب فرنٹ سے ہیٹ ہوئی ہوگی یہ گاڑی اور ریپیر آلیڈ ہو چکی ہے اس کی کیلکولیشن اگر کریں تو سات سو تری سٹھ آپ کی کر دوں سات سو تری سٹھ میں بھی کی ہے ایک سو ستر او ای اٹھائیس دو کو بھی کی اٹھائیس وروری کو تو اس کی کیلکولیشن صحیح آئی کی بھی لیکن چلے کر لیتے ہیں ٹو پانٹ ٹو ٹھیک ہے اور دس لاکھ پچاس آر ڈوٹی لاکھ ڈائی لاکھ سوڑھ چورتیس لاکھ کی لیکن ابھی یہ کافی مہنگ کی تو اس وقت کی بات ہے جب آر ڈی اس کی اس پہ لگ رہی تھی ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقے کار میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ اگر کسی اور گاڑی کے بارے میں جان رہا ہو آئیڈیا میں نے آر ڈی دے دیا اس گاڑی کا کہ ایف ایکس یا ایف ایز ایڈ اس کے علاوہ سٹنگ ریز لاکھ دو لاکھ اس سے اور بھی مہنگی ہو جائے گی تو اگر آپ یہ گاڑی لیتے ہیں فائف گریٹ کی تو آپ کو کافی مہنگی پڑی پینتیس ستیس لاکھ کی پڑے گی اگر آپ آر گریٹ کی لیں گے بتیس سکتیس لاکھ کی پڑے گی اور اگر آپ ڈیمیج کنڈیشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ